بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسٹوڈینٹ آج ہم آپ کو جوب کے حوالے سے یعنی یہ جو ہم پہلے سیچویشن 1 دے چکے ہیں پھر سیچویشن 2 دے چکے ہیں آج سیچویشن 3 پہ ہم کام کر رہے ہیں اور سیچویشن 3 میں ایسا ہے کہ اگر اکاؤنٹ جہاں کام چھوڑ کے گیا ہے اور اگر وہ غلط کر کے گیا ہو اس کو کام نہیں آ رہا تھا اس نے غلط انٹریہ کر دیا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے درست کر سکتے ہیں کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں آپ نے سیچویشن 1 بھی دے گئے ہوگی 2 بھی دے گئے ہوگی آج سیچویشن 3 ہے سیچویشن 3 میں اس کو صحیح کرنے کے بعد پھر ہم لیجر میں لے کے جائیں گے لیجر سے پھر ٹرائی بیلنس بنانا بتائیں گے آپ کو سیچویشن میں یہ ہوا ہے سیچویشن 3 میں جہاں آج ہم جوب کر رہے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں ہم آج یہاں جوب کرنے آئے اور اس میں ہم نے دیکھا اپنی جگہ پر صحیح ہے سیل بھی اپنی جگہ پر ریسٹ سائٹ پر آ رہا ہے فرنیچر فرنیچر پیمنٹ تھی لیکن اس نے غلطی سے یا جان پوچھ کر غلطی سے ہی کیا ہوگا کہ سات سو روپے ریسٹ میں لگ دیا یہ غلط غلطی ہے اس کو میں ریٹ کر دیتا ہوں اس کو میں ریٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ غلط ہے پھر اس کا مچینری انڈیکیومنٹ صحیح ہے پھر سیل یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ سیل اس نے یہاں پیمنٹ میں ڈال دی ہے یہ غلط ہے پھر اس کے بعد اور یہ بھی غلط ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا رہے پھر اس کے بعد مچینری انڈیکیومنٹ صحیح ہے پھر سیل بھی صحیح پیمنٹ ہوئی ہے اور سیل پھر اس نے یہاں پر غلطی کر دی ریسٹ کی جگہ پیمنٹ میں ڈال دی ہے پھر اس کے آدھ یہ سیل بھی صحیح ہے یہ سیل بھی صحیح ہے یہ فرنیچر بھی صحیح ہے لیکن اس نے مشنری انڈ ایکیوپمنٹ کو جو ہے اس نے ریسٹ میں ڈال دی ہے یہ پیمنٹ کی انٹری تھی تو یہ اس نے غلطی کر دی اب ہوتا یہ ہے کہ یہ غلطی کر دی ہم چاہیں تو یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر کے صحیح کر دیں یہ دیکھیں ڈیلیٹ کریں گے صحیح ہو جائے گا لیکن یہ طریقے کار نہیں ہے یا ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں سے ہم یہاں ساتھ سو روپے لگ دیں لیکن یہ طریقے کار نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو بھی سوپ ویئر بنتے ہیں یا ہم مینوال برک کر رہے ہیں جو لگ دیا اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی ریورس انٹری کرتے ہیں اس کی ریکٹیفائی کرتے ہیں اس کو صحیح کرتے ہیں اب یہ غلطی تو ہمیں سولہ تاریخ کو ٹریس ہو گئی سولہ تاریخ کو سولہ تاریخ کو ہی ٹریس ہو گئی اگر یہ تین مہینے کے بعد بھی ٹریس ہو گئی تو تین مہینے کے بعد والے ہی سب ڈیلیٹ نہیں کرتے بلکہ مارچ میں ہی اس کو ہم صحیح کرتے ہیں اگر یہ جون میں غلطی پکڑی جاتی تو ہم اس کو جون میں ہی صحیح کرتے ہیں یہ نہیں کہ پچھلا کام سارا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا یہ اگست میں غلطی پکڑی جاتی جنوری کی غلطی اگست میں پکڑی جاتی تو اگست کی کیج بک صحیح کرتے یہ نہیں کہ سارا ڈیلیٹ کر دیتے ایسا نہیں ہوتا ہے تو اب یہ جو غلطیاں ٹریس ہوئی ہیں چاہے سوپ بیئر ہے یا آپ ایکسل پہ کام کر رہے ہیں یا مینوال برک کام کر رہے ہیں جو لکھ دیا وہ لکھ دیا اب اس کو ہمیں ریکٹی فائی کرنا ہے ریکٹی فائی کس طرح سے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس میں سب سے پہلے اس غلطی کو ہم لیتے ہیں یہ غلطی یہ ٹریس ہوئی ہے اگر یہ فروری کا مہینہ ہوتا فروری کی دیٹ ڈالتے مارچ کا مہینہ ہوتا مارچ کی دیٹ ڈالتے جس کی جو ڈیٹ ہوگی وہ ہی ڈالیں گے لیکن ابھی یہ سولہ تاریخ کو ہمارے جو ہے ٹریس ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں سولہ تاریخ ڈالتے ہیں اور پہلے ہم اس کو صحیح کرتے ہیں یہ فرنیچر یہ رسیت سائٹ پہ لکھ دیا آپ یہاں لکھیں فرنیچر اور پھر اس کو لکھیں یہاں پہ بریکٹ بھی ڈالنے ریکٹی فائے ریکٹی فائے ڈیٹے تری ایک ون زیرو سترہ اور اب اس کا اماؤنٹ دیں گے سات سو رو پہ لیکن سات سو رو پہ نہیں لکھیں گے بلکہ یہاں لکھیں گے اس کا ڈبل کر دیں تاکہ اس کا سائٹ اپیٹ ختم ہو جائے گا چودہ سو یہ یہاں لکھ دیا ہم نے ایک کلیر ہو گئی پھر اس کے بعد یہ سیل کی انٹری ہے اب یہ تاریخ سولہ ہی رہی گی جس دن پکڑ میں آئی اسی دن سائی ہوگی یہ ہم نے یہاں سولہ تاریخ لکھا سیل سیل ریکٹی فائے ریکٹی فائے ہے جناب یہ آٹھ تاریخ کی آٹھ ایک زیرو سترہ اور اس میں ریکٹی فائے مجھے لکھنا ہے یہاں پہ ریکٹی فائے اور یہ سیل تھا ہمارا دو سو روپے کا اس کا ڈبل لکھیں یہاں پہ ریسٹ میں آ جائے گا چار سو روپے پھر اس کے بعد یہ دونوں یہ بھی غلطی ہے ہماری تائی ہو گئے یہ بھی اب یہ ہمارے پاس سیل ہے سیل ہم نے یہاں پہ ریسٹ کی وجہ یہاں لکھ دیئے پیمنٹ میں دو ہزار تو ہمیں چار ہزار لکھنا پڑے گا پھر آپ یہاں پر اس کو لکھیں یہاں پہ لکھیں اور یہ ڈیڑھ یہی سولہ رہی گی اور یہ یہاں پہ آپ نے جو ہے یہاں پہ چار ہزار روپے آپ نے لکھ دیا اور یہ تاریخ ہے بارہ تاریخی ریکٹی فائے ہے بارہ تاریخ بارہ تاریخی پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ مشینری اینڈیگیو پارے ہیں مچینری اینڈیگو پر آپ نے یہاں پہ ڈیڑھ یہی سولہ رہے گی یہاں پہ آپ نے لکھا پھر اس کے بعد آپ نے لکھا مشینری اینڈیگو پر یہاں پہ لکھا آپ نے میں شارٹ میں لکھ دیتا 하니까 ہو جا چلیں اس کو ہم کمپلیٹلی لکھ دیر دیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس مشینری مشینری اور اسپیس اور ریکٹی فائی ریکٹی فائی اور یہ ریکٹی فائی ہے جناب سولہ تاریخ کی سولہ ایک زیرو سترہ اور یہ ہمارے چودہ سو روپی کی انٹری کے لیازہ یہ پیمنٹ میں ڈبل آ جائیے اٹھائی سو یہ اب اصل کیش بیلنس ہمارا آگیا دو لاکھ نوہ ہزار اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے نہیں کرتے تو ہمارا کیش بیلنس بھی غلط ہو جاتا آپ کو معلوم ہونے چاہیے ڈیر سٹوڈینٹ کہ جب ہم اکاونٹنٹ کا کام کرتے ہیں ہر حالت میں اور ہر سو بیئر میں آپ کو یہ کیش بیگ ملے گی جہاں پہ تھوڑی سے شکل چینج ہو سکتی ہے پیچ ٹری کی تھوڑی شکل چینج ہے ٹالی کی کچھ شکل چینج ہے سہب کی کچھ شکل چینج ہے ہر ایک اپنا سو بیئر ڈیزائن سے بناتا ہے تو لہٰذا کم واپ پیش اسی طرح کی شکل ہوتی ہے لیکن یہ صحیح یہ بلکل جو ہے آپ کو ٹالی پہ بھی مل جائے گا یہ سو بیئر اور جگہ پہ بھی تو یہ اور اسی طرح سے کیش بک بنی ہوئی ہوتی ہے تو جو بھی پروفیشنل ہوتا ہے وہ ان غلطیوں کو سمجھ گیا ہوگا کسنا سے ان کو صحیح کرنا چاہیے اب ہم اب ہم ان کو لیجروں میں پوسٹ کر دیتے ہیں لیجر میں پوسٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اب ہمارے پاس جو ہے یہ سیل ہے اب اس کو ہم جو ہے یہاں پہ میں اس کو جو ہے تو کسی پڑھ لگا دیتا ہوں کسی پڑھ لگا رہا ہوں کے پاس کوپی آسانی سے ہو جائے گی مجھے پنیچر ہم نے پہلے فرنیچر کی انٹری کری دیکھ لیں جنے ہماری فرنیچر ریکٹیفائی آ رہا ہے تو اب دیکھیں یہ ہماری جو دونوں انٹری ہیں یہ ہم نے یہ پھر کنٹرول یہ انٹری پھر یہ انٹری پہلے میں جو ہے اس کو لے لیتا ہوں اور اس کو لے لیتا ہوں یہ ہماری ریسیٹ سیٹ پہ لیجر میں لہذا یہ ہماری جو ہے یہاں پر یہ ہماری جو ہے یہاں پہ آئیں گی یہ ریسیٹ پہ ہیں تو یہ 700 اور 400 یہ یہاں پہ آئیں گی اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اور موسیقی ہمارے پہلے رسیت سائٹ میں یہاں ہی ڈیارہ سو ہو گئے یہاں پہ اب اس میں آپ دیکھئے کہ اب یہ دو انٹری ہی ہمارے پاس یہ پیمنٹ سائٹ میں تو لہذا ڈیبٹ میں جائیں گی یہ اور یہ یہ ہم نے یہاں پہ ڈیبٹ میں ڈال دی ایک ہمارے پاس پچیس سو اور دوسری انٹری ہے چودہ سو اب اس وقت ہمارے پاس جو کریڈٹ آ رہا ہے یہ کریڈٹ اور یہ بھی ہمارے پاس کریڈٹ ہے اب ہمارے پاس جو پچیس سو یہاں آگیا ہمارا کریڈٹ ہے گیارہ سو ڈیبٹ ہے پچیس سو گیارہ سو میں سے پچیس سو نکالیں اب ڈیبٹ زیادہ ہو گیا ہمارے تو اپنی یہ صحیح جگہ پہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کتنا بچے گا کہ ہم یہاں پہ اس کا جو ہے بیلنس ہم اس کو یہاں کرتے ہیں کہ پلس اور مائنس یہ چودہ سو آگیا اور اس میں ہم جو ہے اس کو پلس کرتے ہیں تو یہ ہمارا یہ بن جائے گا تین ہزار نو سو اب یہ ہماری صحیح حالت میں یہاں پہ آ گیا یہ ہمارا جو ہے صحیح حالت میں آ گیا ہمارے پاس ٹوٹل ہمارا جو ہے اصل جو فرنیچر ہے فرنیچر ہمارا جو ہے فرنیچر ہمارا تین ہزار نو سو یہ اپنی صحیح حالت میں آ گیا اس کے بعد اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماشینری اینڈ ایکیوپمنٹ ماشینری اینڈ ایکیوپمنٹ ماشینری اینڈ ایکیوپمنٹ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے بلکل ان کی ہم انٹریاں یہاں پہلے یہ کوپی کر لیتے ہیں ماشینری اینڈ ایکیوپمنٹ ماشینری اینڈ ایکیوپمنٹ اور اس میں ہمارے پیرمنٹ سائٹ پہ یہ نو سو اور تین سو تو آپ نے یہ ہمارے ڈیبیٹ سائٹ پہ یہ آئے گا نو سو اور تین سو اس کا بیلنس نو سو نو اور بارہ سو آگیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے ڈی آر بیلنس ہے یہ بھی ہمارے ڈی آر بیلنس ہو گیا اب یہاں پہ سیچوشن کیا اس کے اندر کہ یہ ایک چودہ سو روپے کی انٹری ہمارے پاس یہاں آئی تھی تو یہ ہمیں یہاں پر یہ کر لیت سائٹ پہ آپ کو یہاں چودہ سو روپے دکھانا پڑے ہیں چودہ سو روپے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا دو سو روپے ہمارا کر لیت بیلنس ہو جائے گا یہ مائنس نہیں آئے گا بلکہ اس کو یہاں سے مائنس نہیں لگانا چاہیے یہ ہمارے پاس ڈی آر بیلنس بڑھ گیا ہے ڈی بیلنس کم ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ کریٹ بیلنس ہو جائے گا کریٹ بیلنس ہو جائے گا دو سو اب پھر اس میں ہمارے پاس جو ہے ریکٹی فائز والا جو ہے 2800 یہاں پہ آ گیا ہے ہمارے پاس солہ تاریخ تو تو 16 تاریخ تو آپ نے اٹھائیس سو پھر یہاں پہ لکھ دیا تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دو سو میں سے اٹھائیس سو کو مائنس کریں تو چھ بیس سو چھپیس سو ہمارا یہاں پہ بیرنس ہو جائے گا ڈی آر 3 یہ واپس ڈی آر اپنی صحیح آلت میں چلا گیا ایکچوال ہمارا فرنیچر جو ہے چھپیس کا تھا یہ ہمارا ماشینری اینڈ ایکیوبمنٹ ہے ماشینری اینڈ ایکیوبمنٹ ماشینری اینڈ ایکیوبمنٹ ماشینری اینڈ ایکیوبمنٹ اُس کے بعد ماشینری اینڈ ایکیوبمنٹ کے بار ہمارے پاس جو ہے پوسٹیج کی اینٹری کر دیتے ہیں پوسٹیج کی دو اینٹری ہیں پوسٹیج کی دو اینٹری ہیں دو سو اور ایک سو پچاس ہم یہاں لکھ دیتے ہیں پوسٹیج اور اس کی اینٹری ہیں دو سو دو سو اور ایک سو پچاس اور ایک سو پچاس تو یہ ہمارا یہ ڈیبیٹ بیلنس ہے جو بھی پیمنٹ میں آتا ہے وہ ہمارا ڈی آر پہ آتا ہے اور جو ہمارا جو ہمارا ریسٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری سی آر پہ آتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں پوسٹیج ہوگی اس کے بعد ہم سیل لے لیتے ہیں سیل لے لیتے ہیں ہم اس میں اور سیل سیل لے لیتے ہیں سیل لے لیتے ہیں سیل لے لیتے ہیں یہاں بنا لیتے ہیں یہاں نہیں تو یہاں آ جائے گا انسرٹ انسرٹ اب ہمارے پاس جو ہے یہ یہ ہمارے پاس سیل کہیں یہاں آگیا اب سیل میں ہمارے پاس یہ رسٹ سائیڈ کی انٹری ہیں یہ دونوں اور یہ ہم نے یہاں پہ کوپی کی یہ ہمارے کریڈ سیٹ پہ آ جائے گا اور یہاں پہ اور یہ ہمارا جو ہے سولہ ہزار ہو گیا سولہ ہزار یہ ہمارا سی آر بیلنس ہے یہ بھی ہمارا سی آر بیلنس پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دو انٹری ہیں ہماری فیمنٹ میں غلطی اس سے ہو گئی تھی دو سو اور دو ہزار آٹھ اور بارہ کو تو یہ ہم کو یہاں پہ لگنا پڑے گی دو سو اور دو سو اور دو ہزار یہ یہاں پہ اب یہ مائنس ہو جائے گا اس میں سے کہ یہاں پہ ہمارے پاس مائنس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا آئے گا کہ جناب یہ آ جائے گا ہمارے پاس پندرہ ہزار آٹھ سو یہ مائنس ہو گیا اس میں سے اور دو ہزار اور مائنس کر دیں اس میں پندرہ ہزار آٹھ سو میں دو ہزار اور مائنس کریں تو کتنا بچے گیا جناب تیرہ ہزار آٹھ سو تیرہ ہزار آٹھ سو تو یہ ہمارا بھی کریڈٹ بیلنس ہی ہے کیونکہ کریڈٹ بیلنس زیادہ ہے یہ اب اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ انٹریہ رہ گئیں گے اب یہ ہمارے سارا یہ اپنی اصل جگہ پہ آ جائے گا اور اس کو ہم جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا یہاں آ گیا اور اس کو ہم جو ہے پیلرز اور یہ ہمارا جو ہے اپنی اصل جگہ پہ جو ہے آ جائے گا یہ ہمارا یہ آ رہا ہے یعنی کہ ایکچوال سیل ہماری ہو گئی آہ 46200 ایکچوال سیل ہے اب اس کو ہم یہی ٹرائی بیلنس بنا کے چیک کر لیتے ہیں آیا یہ صحیح ہوا ہے کام آہ یہاں میں بنا دیتا ہوں اس کا کہ یہ ہمارا کام صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کو ہم ٹرائی بیلنس بنا دیتے ہیں ٹرائی بیلنس میں یہ ہی بنا دیتا ہوں اس کے جناب یہ ڈی آر اور یہ سی آر اور اور یہ پارٹیکولر پارٹیکولر اور یہ ہم کر دیتے ہیں اس کو ٹرائی بیلنس 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 نوہ ہزار چار سو پچھاس پھر اس کے بعد مرفض یہ فرنیچر ہے یہ فرنیچر پھر تیپیٹل نال دیں تیپیٹل کا میں نے لیجر نہیں منایا میں ڈائریکٹی بزا دیتا ہوں دو لاکھ پچاس ہزار ہے دو لاکھ پچاس ہزار یہ ہم نے یہاں لکھ دیا پھر فرنیچر 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 کا بیلنس یہ رہا ہے 3,900 3,900 دیکھیں دیبیٹ بیلنس ہے دیبیٹ بیلنس رہی ہم نے دکھنا ہے پھر Machinery and Equipment Machinery and Equipment Machinery and Equipment हمارا دیبیٹ بیلنس چھپیس سو یہ چھپیس سو آگیا یہاں پہ پھر اس کے بعد یہ ہمارا سیل کا تھا سیل ہے ہماری سیل کا بیلنس آرہا ہے ہمارا چیلیس ازار دو سو یہ کریٹڈ بیلنس ہے چوٹی سکس تاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ یہ آپ نے لکھ دیا پھر اس کا پوستیج ہے پوستیج ہمارے ڈیویٹ بیلنس تین سو پچاس ہے تین سو پچاس آپ نے لکھ دیا ہے اس کا ہم چوہ نا اس کو اس کو ہم جو ہے بڑا اس کو بھی تھوڑا سا بڑا کر لیے اور اس کو ہم کلس کر کے دیکھتے ہیں یہ فرق آ رہا ہے اب یہ فرق کتنا آ رہا ہے ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہ 1100 روپے کا فرق ہے اب 1100 روپے کا کام فرق ہو سکتا ہے یہ 1100 روپے مجھے یہ لگ رہا ہے ساتھ اوچار گیارہ پچیس سو میں سے 1100 روپے کا کام کریں گے کتنا بچائی جا پچیس سو میں سے 1100 روپے کا کام کرو صحیح ہے تو یہ ہمارا جو ہے 1100 روپے کا کام کریں یہ یہ 800 یہ 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 گھر 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 گھری تھی تو یہ ہمارا فرنیچر جو ہے یہ 2800 تو یہ ہمارا دیکھیں یہ ہمارا جو ہے تیلی ہو گیا بیلنس یہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی یہ سٹوڈینٹ آپ نے دیکھا کہ اگر کام کرتے ہوئے جب آپ اگر کئی غلطی کر دیتے ہیں یہ میری بات یاد رکھ لیں یہ اگر آپ مینوال ورک کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب مینوال کام ہوتا تھا کمپنیوں میں تو وہ جو ہے انگ ریموور نہیں لگا سکتے تھے ابھی بھی انگ ریموور نہیں لگا سکتے اور اس کامتے ہیں اور زیادہ تک سو بیار نائنٹی پرسنٹ سو بیار ایسے ہوتے ہیں انٹری ہونے کے بعد دلیٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کی ریورس انٹری کرنا پڑتی ہے تو یہ ریورس انٹری یہی طریقے کار ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی طریقے کار نہیں ہے اس کا ریکٹیفائی آپ کچھ سوچیں یہ غلطی تو اسی مہینے میں پکڑ میں آگئی اگر یہ غلطی نو مہینے کے بعد پکڑ میں آتی یا آٹھ مہینے کے بعد پکڑ میں آتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں بینکوں کا سو بیار آج جو کام کر لیا کر لیا دوسرے دن وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کے دوسرے دن پر ریورس انٹری کرنا پڑتی ہے لہذا دیل سٹوڈنٹ مجھے امید ہے آپ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں آپ کو لابید ہے